بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آپ کا اپنا کچن ویت رمشہ عدیل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے کیک رس جو کہ ویداؤٹ آون ہوگا اور ہم اس کو چولے پر ریڈی کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین انڈے لیا ہے جو کہ روم ٹائم پریچر پر ہیں ان کو آپ نے باہر ہی رکھنا ہے فریج والے انڈے بلکل یوز نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہ ہاف کپ میں نے آئل کا لیا ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے آئل شامل کرنے کے بعد میں نے چینی لی ہے ون کپ جو کہ پیس لی ہے پیسنے کے بعد یہ ون کپ میں نے لی ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے چینی شامل کرنے کے بعد اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں کوئی آپ کو ایک بیٹر کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی آپ ہاتھ سے ہی اس کو مکس کر لیں چینی انڈے اور آئل ان تینوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اتنا مکس کریں گے کہ جو اس کی گھٹلیاں بن گئی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں اور ایک فلوفی سا ہے یہ بیٹر ریڈی ہو جائے بس اس میں آئل ایڈ کیا ہے تو یہ اتنا فلوفی نہیں ہوگا بس ایک مطلب یہ اس کو ہم نے بس مکس کرنا ہے ایک اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے یہ دیکھیں جو گھٹلیاں ہیں وہ بھی آئیس 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 میں مکس ہوتی جا رہی ہیں اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے ڈیر ٹیبل سپون لیا ہے بیکنگ پاورڈر ون ٹیبل سپون ڈال دیا اور بعد میں ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد یہ چھٹکھی میں نے زردہ رنگ لیا ہے فوڈ کلر وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد ونیلا ایسنس ہے ون ٹی سپون لیا ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور یہ تینوں چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے بیکنگ پاورڈر جو ہے وہ آپ نے ڈیر ٹی سپون ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں نے میدہ لیا ہے جس کو میں نے چھان لیا ہے لیکن اب ہم اس کو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ ہمیں میدہ شامل نہیں کرنا پہلے ہاف میدہ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک ساتھ میدہ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے یہ پھر جلدی مکس نہیں ہوتا اس لئے آپ تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس پر میدہ شامل کریں اور یہ نارمل ہی کپ کا سائز ہے میرا اور اسی کپ سے میں نے ہر چیز ناپی ہے ایک ہی کپ آپ نے لینا ہے جس سے ہر چیز آپ نے ناپنی ہے الگ الگ کپ سے آپ لیں گے تو وہ پھر مکسٹر میں فرق آ جاتا ہے تو ایک ہی آپ کپ لیں اور اسی سے آپ ناپیں بس اس کو اب ہم مکس کرتے جائیں گے ایک اچھا سا ہمیں اس کا بیٹر ریڈی کرنا ہے اس کو سائیڈوں سے بھی میں ریموف کر لوں گے اور بس اس طرح راؤنڈ راؤنڈ شیپ میں ہی ہمیں اس کو مکس کرنا ہے جس شیپ میں ہم مکس کر رہے ہیں اسی میں ہی کرنا ہے اس کو مکس بس اس طرح یہ دیکھیں اتنا بس اناف ہے اتنا کافی ہے بس اس کو اب ہم چیک کر لیں گے یہ دیکھیں اس کا بیٹر جو ہے بہت اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے اتنی دیر میں ایک پتیلہ جو ہے وہ رکھ دوں گی چولے پر تاکہ وہ گرم ہو جا اور اس کے بعد یہ میں نے پہن لیا ہے جس پر بیٹر پیپر لگا لیا ہے اب یہ جو ہے جو میں نے بیٹر بنا کر ریڈی کیا ہے وہ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اس میں ہم نے اس کو ڈال دوں گے اور یہ بہت مزے کی کیک کرلز بن کر ریڈی ہوتے ہیں اگر آپ اس کو ڈبل بنانا چاہیں تو آپ ہر چیز ڈبل کر سکتے ہیں تو یہ ڈبل بن جائیں گے اس کے بعد اب میں اس کو چولے پر رکھ دوں گی جس کے لئے میں نے کوکر لیا ہے کوکر میں میں نے اس کو سانچے کو رکھ دیا ہے نیچے پہلے میں نے سٹینڈ رکھا ہے اور بلکل ہلکی آنچ ہم اس کی کر دیں گے اس کے بعد دیکھیں اب کیک کو چیک کر لیں گے آدھے گھنٹے بعد آپ نے کیک کو چیک کرنا ہے اگر یہ نائف جو ہے وہ بلکل کلین نکلے تو سمجھے کیک ریڈی ہے اس کے بعد اس کو تھنڈا کر لیں جب بلکل کیک تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کیک ریس آپ اپنے حساب سے کٹنگ کر سکتے ہیں چھوٹے بڑے جو آپ کو سائز رکھنا ہو آپ اس سائز کے کیک ریس رکھ لیں اور اگر یہ اوپر سے جس طرح یہ پھولا ہوئے تو آپ اس کو ریموف کر کے بھی پلین بلکل کر سکتے ہیں لیکن میں نے پلین نہیں کیا ہے بس میں ایسے ہی اس کو کٹ کر لوں گے اتنے اتنے پیس میں اس کے کٹ کر لوں گے اور اس کے بعد اب ہم اس کو دوبارہ رکھیں گے چولے پر تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہم اس کو بیچ میں سے بھی کٹ کر لوں گے یہ زیادہ بڑے ہیں بیچ میں سے بھی ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور یہ سائز بلکل ٹھیک ہے بس اس سائز کے مجھے رکھنے ہیں کیک رس اس کے بعد یہ میں نے ٹری لے لی ہے آپ کوئی بھی ڈھکن لے لیں پتیلی کا یا کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں اس میں اب میں کیک رس کو رکھ دوں گی اور اس کو یہ سائٹ ہم اس کی اوپر رکھیں گے اور ایک سائٹ اس کی ہم نیچے کر دیں گے اس طرح سے باقی میں بھی اس پر ٹری میں رکھ لوں گی اور یہ دیکھیں اسی سائز کے رکھیں اور یہ بھی بلکل سوفٹ ہے اب میں اس کو پتیلے میں رکھوں گی پہلے سے پری ہٹ میں نے نہیں کیا ہوا پتیلہ بس اس میں میں رکھ دوں گی اور اس کو ہلکی آنچ پر بلکل دس پینٹ کے لیے رکھیں گے پھر اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اور پھر اس کو دس پینٹ کے لیے دوبارہ رکھ دیں گے اس سے زیادہ دیر کے لیے آپ نے اس کو بلکل نہیں رکھنا اور اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ کیک رس ابھی نرم ہے تو آپ اس کو کھلا پنکھے کی نیچے رکھ دیں تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے دس پینٹ ہو چکے ہیں اب میں دیکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں کیک رس کا کلر بلکل ڈارک ہو چکا ہے دونوں طرف سے میں نے سائٹ چینج کر کے اس کو پلٹ کر رکھ دیا تھا اب میں کیک رس باہر نکال دوں گے اور یہ دونوں سائٹ سے پک چکے ہیں یہ دیکھیں کیک رس ریڈی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ سپیشل ویڈیو کے ساتھ تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ